پرتباد کے تار تیگنرگان کی مسجد میں گز کر جانیماز اور خوران شریف جلانے والوں کو پولیس کی گریفتاری کے بعد بیل پر یہاں کر دیا گیا گلبرگا شہر کے پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے ساتھ کئی لوگ اس بات کی ناراضگی جتاتے ہوئے سڑکوں پر اتر آئے مسلم چوک سے پولیس کمیشنر آفیس تک پروٹسٹ مارچ کیا اور ڈیمینڈ کی کہ مجرموں کی بیل کو کینسل کر دیا جائے اور کڑی کاروائی کرتے ہوئے سخت سخت سزا دی جائے پولیس ڈپارٹمنٹ نے پبلی کی مانگ کو لے کر اس بات کی تسلی دی کہ اس پورے معاملے کی جانچ ہوگی اور مجرموں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی آج پاپلر فرنٹ آف انڈیا اور دگر کئی مسلم نوجوان تنظیمیں نوجوانوں کی طرف سے گلبرگے میں احتجاج کیا گیا اسے احتجاج کا مقصد کلیر ہے کہ آٹھ دس دن پہلے تار تگنور کی ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر چنگ سنگ پریوار کے سرپسندوں نے جو مسجد کی بہرمتی کی تھی اور خرآن جانماز اور حدیث کی کتابوں کو لے کا کر باہر مسجد کے سہن میں جلایا تھا اس کے خلاف گلبرگا کے ایمیلیز اور گلبرگا کے آرگنیشن والے پولیس کمیشنر سے بات ہوئی تھی اس وقت پولیس کمیشنر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو ہم اسور کرتے ہیں کہ پوراں ان کے خلاف سخت کاروائی کریں گے اور سخت کاروائی کر کر ان کو جیل میں دالیں گے آپ لوگ اس کو کمیلل ایشو مت بناو کوئی پیوٹ کیا ہوگا کوئی گانجہ مار کے کیا ہوگا بول کر مگر جب کرافتار کرے تو دیکھنے میں ہی آیا کہ کوئی ڈرکس مارنے والا نہیں تھا کوئی شرابی نہیں تھا سفران کلر کا مفلر پین کر فیس بک میں اپنے فوٹو اپلوڈ کرنے والا بجرنگ دل کا ممبر تھا بجرنگ دل کا اگر ممبر یہ حرکت کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے رسس کی ساجش ہے کہ گلبرگے کے امنوں بھائی شارے کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے حرکت کی ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ پولیس کمیشنر یمیلے یوائی پارٹیل یموائی پارٹیل جو ہے اسمبلے میں بات کرنے کے باوجود بھی ایسے سیکشنز ان کے اوپر دالے جاتے ہیں چوری کا اور مذہب کے اندر منافع پھیلانے کا جبکہ وہ دو مذہب کے درمیان لڑائی لڑانے کا کامیولک کیا ہے اس سے پورے شہر کے اندر لڑائی ہو سکتی تھی کیونکہ مسلمان قرآن کی بہرمتی برداشت نہیں کرتا پھر بھی ایسے پٹی دفاس ان کے اوپر دال کے ایکٹ دال کے ان کو جیل میں دالا صرف اوبجیکشن ایک دن میں ہی اوبجیکشن ہوتا تو ایک دن میں ہی بیل مل جاتی تھی تین دنوں میں ان کو بیل ملی ہے گلبرگا کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلوار کیا ہے اسی لئے ہم لوگوں نے احتجاج کیا ہے آنے والی دنوں میں ہمارا مطالبہ ہے فوراں اس کو ایرسٹ کر کے اس کے پر اوڈی شیڈر اوپن کر کے اور اس کو جو ہے 295A 1538 کے تحت گرفتار کر کے جیل میں دالنا ہوگا اور اس مغاؤں سے تڑی پار کرنا ہوگا کیونکہ جس دن سے وہ حرکت کیا ہے گوہ میں اوپن برد بولتے پھر آئے میں کیا ہوں میرے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ بولنگے ہمارا بچہ چھوٹا بچہ ایک موبال چوری کریا تو اس کے پاؤں ہاتھ توڑ کے یہ لوگاں ایسی حالات اس کی کرتے ہیں جیل میں جانے پاس اس کو ہسپیٹل کو آنا پڑتا ہے قرآن کو جلانے والے کو آسانی کے ساتھ اٹھا کے لے گئے جیل میں رکھے واپس آ کے پھر ناشنا شروع کر دیا ہو اس کو ایک آنچ بھی آنے نہیں دیا اس کو ایک مارے بھی نہیں اسی ایک حرکت کرنے کے بعد بڑا ہی افسوسناک ہے گلبرگا کی پولیس کے پر ہمارے کو یقین ہے کہ فوراں ایکشن کی طرح پائیں گی جو بھی سنگی پولیس والے ایسے نرم ایک ڈال کر ان کو دالے ہیں اندر ان کے خلاب بھی کاروائی ہونی ہے اور جو رسس سنگ پریوار کے لوگ اس کے پیچھے کار فرما ہے ان کے خلاب بھی ایکشن ہونا ہے اگر ایکشن نہیں ہوگا تو پاپلر پرنٹ آف انڈیا ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک بھی جائے گا اور ان شرپسندوں کو جو ہے جیل کے سلاکھوں کے پیچھے ڈالے گا دن پہلے جو تار تقدر میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا رات کے اندھیرے میں مسجد کو تعلیٰ توڑ کر کچھ شرپسندوں نے خوران کو جرایا تھا اس کے خلاف ہم لوگوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کلیرلی بتایا تھا کہ اس کے پیچھے کون اس کا ہاتھ ہے پھر بھی پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس کو دو تین دن ڈیلے کیا اس کے بعد اس میں سے ایک کو پکڑا ہے اور ایک فرار ہے لیکن ایف آئی آر یا جو بھی ابھی پولیس سے معلوم ہو رہا ہے اس کو ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ اس طریقے کے قصص کو اتنا لائٹ لے رہی ہے ورنہ آنے والے دنوں میں بہت سے بڑے چالنجز کا سامنا فیس کرنا پڑے گا کیونکہ یہ چھوٹا موٹا ایشو نہیں ہے گلبرگاہ میں آج تک اس طریقے کے انسیڈنس نہیں ہوئے تھے لیکن الیکشن جائی سے ہی آتے ہیں تو یہ چھوٹے موٹا ایشو شروع کر کے یہ لوگ ہندو مسلم کر کے اپنے ایجنڈے کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بہت شرم کی بات ہے کہ 295 جیسے کیس چھوٹے موٹے چوری کے کیس ڈال کر وہ بچے کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور پولیس دیپارٹمنٹ گورنمنٹ پی پی کو فالو کر کے جلدی سے جلدی آپجیکشن ڈال کر اس کو بیل کر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں کلیر آ رہا ہے کہ کچھ سنگی سوچ والے پولیس آفیسرز یہ اس کے پیچھے ہے اور کچھ پولیٹیشنز بھی اس کے پیچھے ہیں بول کے ہماری کو اشورانس تھا لیکن پولیس اس میں ناکام رہی ہے تو آج ہم یہ پروڈس کیے ہیں یہ پروڈس میں ان کو وارننگ دیئے کہ آٹھ دن کے اندر فورا اس کے اوپر سخت سخت کاروائی کریں ورنہ آنے والے دنوں میں پاپلار فرنٹ اف انڈیا پولیس ٹیٹ میں اس کے خلاف پروڈس کرے گی اور جب تک اس طریقے کے حادثات کو نہیں روکا جائے گا آنے والے دنوں میں ہندوستان کو بچانا بھی بہت مشکل ہوگا تو میں اور ایک بار ادبہ نکویس کرتا ہوں کمیشنر صاحب سے اور پوروں سے کہ یہاں پہ جو بھی ماحول بن رہا ہے اس کو یہاں پہ روکے اور ہندو مسلم فضا کو برخار رکھیں تار تیگنور میں جو حادثہ ہوا جس طرح مسجد کے اندر گھس کر ایک شرپسند نے خوران شریف کو نکال کر جلایا آپ لوگوں نے دیکھا ہے خاطرس میں ایک کیس کو لائف کرنے گیا ریپورٹر کو اس کو یویے پیے لگا جاتا ہے اور جو حکومت کے خلاف آواز اٹھایا اسے یویے پیے لگا جاتا ہے لیکن یہاں پر دو کمیونٹیز کو جو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے اسے دو دن میں بیل مل جاتی ہے آپ لوگ جو حکومت میں ہے گنڈا گردی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو خائدین جو کانگریس پارٹی کی جو خائدین ہیں ان کا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ تمام ان چیزوں کی مخالفت کریں یا موئے پارٹیل صاحب اسمبلی میں اس ایشیوز کو ریس کرتے ہیں لیکن آپ کے آواز میں وہ دم نہیں تھا آپ کے لیڈرشپ میں وہ دم نہیں تھا کہ اس کیس کیس مجرموں کو ان کی سزا دلائی جائے کیونکہ آپ لوگ بھی یہاں کم نہیں ہیں آپ کے بھی تین چار یہ ملے ہیں آپ کے پاس بھی راجی سبا میمبر ہے آپ کو ہونا چاہیے تھا کہ اس کیس کے آپ تک پورا کیس ختم ہونے تک فالو کیا جائے اور اس رو پی کو یویے پیے لگا کر دیش دروہی کا الزام لگا کر اس گاؤں سے تڑی پار کرانا چاہیے تھا آپ لوگوں نے کام نہیں کیا ہے صرف اس وقت اسمبلی سشن میں آپ نے آواز اٹھائیے لیکن آج شہرے گلبرگے کا ہر ایک نوجوان ہر سیکولر ذہن رکھنے والا ہندو نوجوان ہندو بھائی آج یونیٹ ہو کر یہاں پر ہر فیسس لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور جب تک یہ بی جی پہ حکومت جب بھی الیکشن آتا ہے اس طرح کے اٹھنڈے اٹھاتی ہے ہمیں اس کے خلاف ایک ہو کر لڑنا ہے آج یہ پروٹسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے آر دن پہلے افضلپورو ویلیج میں وہاں پر مزید میں رات میں دو سر پسندوں نے مزید کے اندر جا کر جا نماز کو جلاتے ہیں مزید کے اندر جا کر خوران شریف کو جلاتے ہیں ان کے خلاف ہم نے اس ٹیم پروٹسٹ نہیں کیا کیونکہ یہ کیس کو کمنل اینگ نہیں دیا جائے ہم نے پولیس ڈپائٹمنٹ سے آ کر ملاقات کر کے یہ بات کہی کہ جو لوگ یہ کرے ہیں انہیں گرفتار کر کر انہیں جیل میں ڈالا جائے پولیس تو انہیں گرفتار کی ہے مگر ان کو چھوٹے چھوٹے سیکشنز لگا کر انہیں جیل میں ڈالی اس کا نتیجہ یہ لکلتا ہے کہ دو دن میں ان کی بیل ہو جاتی ہے دو دن میں گورنمنٹ کا جو وکیل رہتا ہے وہ اپجیکشن پائل کرتا ہے اور گلبرگا پولیس کی یہ ہمارے ساتھ نائنساپی دیکھئے کہ گلبرگا پولیس اس بیل کو اپوز نہیں کرتی جس کی وجہ سے امیڈیٹ بیل ہو جاتی ہے تو میں کمیشنر صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ انہیں گنڈا ایک ڈال کر ان کی روڈی شیٹ اپن کر کر پھر انہیں جیل میں ڈالا جائے اور انہوں جب بیل ڈالتے ہیں تو ہر وقت وہ بیل کو اپوز کیا جائے ورنہ آنے والے دنوں میں ہم خود ہمارا پرائیویٹ وکیل رکھ کر اس کیس کو لڑنے کی پوری کاروائی کریں گے